السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلِ الْمُسْلِمِن بِغَيْرِ حَقٍ رَوَهُ عَبُدَاوُد آدمی جب کسی کے خلاف ہوتا ہے اور کسی سے اس کا مزاج نہیں بنتا ہے تو وہ کسی کو بدنام کرنے میں اور اس کو رسوہ اور زلیل کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا ہر طرح کی محنت کرتا ہے اور وہ جو ہے بدنام کرنے کی پوری کوشش اور سازش کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کا مزاج نہیں بن رہا ہے اس کے خلاف ہے یا تو حسد ہے یا جلن ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا پروپٹی کا معاملہ ہے یا گھرے لو کوئی معاملہ ہے یا کوئی کسی اور طرح سے یہ معاملات نہیں بن رہے ہیں تو اب وہ جو ہے ناحق بھی ہے اور وہ حق پر بھی ہے تو بس اب اس کا پیچھا پکڑے گا اور اس کو پریشان کرنے کی مکمل کوشش اور سازش کرے گا کہ اس کو بدنام کرنا ہے کسی طرح سے بھی بدنام کرنا ہے اب بدنامی میں یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس بدنام کرنے میں کتنا بڑا گناہ ہے ابھی حال میں عدنان جو لڑکا ہے اس نے جو ہے اپنے بہن کے تعلق سے اور وہ بہن اپنے بھائی کے تعلق سے کتنا آپس میں ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کچھ سازش نہیں رچے ہیں یہاں تک کہ معاملہ کوڑ تک پہنچا ہے اور وہ بڑے ماباپ پر بھی رحم نہیں کھا ہے اتنے ماباپ جنہوں نے پالا پوسہ چھوٹے سے بڑے کیا اب ان کے پاس تھوڑا سا کچھ آ گیا بس انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور بڑے ماباپ دواخانے میں پریشان ہیں یہ بھی نہیں سوچا کہ ماباپ کا کیا ہوگا وہ بیمار ہیں ان کو کون دیکھے گا بس آپس میں مارتوڑ کر دی دونوں نے آپس میں اب یہ معاملہ کوڑ تک پہنچا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہن بھی وہ جو ناحت یا کچھ ناگفتہ بھی کلمات جو اپنے زبان سے کہہ رہی ہے وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ اس کو کچھ فالورز مل جائے کچھ فالورز مل جائے اور اس کا ویڈیو چلے وائرل ہو جائے اور اس کے ذریعے سے اس کا انکم ہو اور وہ انکم کے ذریعے سے اپنے زندگی گزاریں لیکن یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ وہ میرا بھائی ہے میں اس کو کیسے بدنام کروں اور بدنام کرنے کے نتیجے میں یہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے کچھ نہیں دیکھا جا رہا ہے تو اسی کو کہا گیا اللہ کے نبی نے کہ ناحق کسی کو پریشان کرنا یا کسی کو ستانا اور اس کو جو ہے ہر ممکن کو شش کرنا کہ وہ جو ہے بدنام ہو جائے رسوہ ہو جائے تو یہ کہاں تک درست ہے اسلام اور شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے میں جبکہ ایک مومن ایک مسلمان کی عزت اس کی آبرو خانہ کعبہ سے بڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کو اڑھانا اور مسلمان کی عزت کو ٹھیز پہنچانا دونوں برابر ہے اور بلکہ مسلمان کی عزت کو ٹھیز پہنچانا خانہ کعبہ کو ڈھانے سے بڑا گناہ ہے لیکن کون سنشرہ آئے آج چاہے کیاروبار کا مسئلہ ہو یا رشتداری کا معاملہ ہو یا حسد ہو جلن ہو اور آپٹیوں کا معاملہ ہو اب یہاں پر انصاف نہیں دیکھا جا رہا ہے اب بس جو ہے پریشان کرنے کی سازشیں اور کھوچشیں رچی جا رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی کے تعلق سے بیان فرمایا ایک مسلمان کو بغیر ناحق اس کی عزت اور اس کو زلیل و رسوہ کیا جائے ناحق زلیل و رسوہ کیا جائے تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے ان گناہوں میں سے ہے کہ اللہ پاک اگر معاف فرمائے تو اپنے رحم اور کرم سے اپنے فضل سے معاف کر دیں اور نہ وہ شخص اگر معاف نہیں ہوں گے تو وہ جہنم میں جائے گا یہ کبائر میں سے ہے لیکن آدمی آج لوگ نوجوان یہ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال میں کامیابی ہے مال میں کامیابی ہے پیسہ کمانے میں کامیابی ہے حالانکہ مکمل کامیابی پیسے اور مال میں نہیں ہے اگر کامیابی مال میں ہوتی تو فیرون کامیاب ہو جاتا اگر مال میں کامیابی ہوتی تو نمرود کامیاب ہو جاتا جس نے جنت دنیا کے اندر قائم کی اگر مال میں کامیابی ہوتی تو ابو جہل کامیاب ہو جاتا اگر مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا جس کی مثالیں معروف اور مشہور ہیں لیکن وہ زمین میں دھسا جا رہا ہے نمرود کو مچھر کے ذریعے سے حالا کیا گیا فیرون جس کے پاس تخت و تاج تھا وہ دریائے نیل کے اندر حالا کو برباد کیا گیا تو مال میں کامیابی نہیں ہے بلکہ کامیابی اس میں ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں اور اس کو راضی کرنے والے ہو جائیں اس کے بعد ہمارے والدین ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہو جائے ہمارا بھائی جو ہمارے ساتھ میں رہتا ہے وہ ہم سے خوش اور راضی ہو جائے اس میں کامیابی ہے مال میں کامیابی نہیں ہے اسی کو آقا مدنی نے بیان فرمایا کہ اِنَّ مِن اَكْبَرِكَبَعِرِ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس حرکت سے باز آ جائیں اور ہم ایک مومن کے احترام کو اور اس کی عزت کو پہچانیں اور کسی کو زیادہ سے زیادہ ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سبھی تک یہ پیغام پہنچیں